کارکنگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کا بول بالا ہو اور ہمارا ملک خوب ترقی کرے اور دنیا میں اس کا نام روشن ہو دہشت گردی ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کے لیے بنائی گئی ہے وان تھاؤزنڈ سے اوپر ہمارے کارکنوں کو شہید کر دیا گیا ہے وان تھاؤزنڈ ہاں جی وان تھاؤزنڈ یہ ابھی فگر اس سے بھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ کریٹیکل جو ہمارے زخمی ہیں وہ ان کی تعداد دو زار سے بھی زیادہ ہے تین سالہ دور حکومت پاکستان طریقہ انصاف کا رہا کیا پاکستانی عوام کو اس میں احتجائی کرنے کا حق حاصل تھا اگر حاصل تھا تو تحریکل لبائی کے لیے رکافنسیوں پیدا کی گئی سلام علیکم ناظرین پائنر ورنیوز کے ساتھ میں ہوں اپنے ازبان سیسر وڑھائی ناظرین اکرام آج ہم شہر قصور میں موجود ہیں ہمارے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ ہولڈر اینے وان تھری وان کے امیدوار مقصود سابر انساری ساتھ موجود ہیں ناظرین اکرام چیرم پاکستان طریقہ انصاف عمران خان صاحب چوبیس ممبر کو فائنل کول دیتے ہیں احتجاج کی مقصود سابر انساری صاحب اپنے کارکنان اپنے حلقہ احباب کے ساتھ مختلف قسم کی رکاقتیں عبور کرتے ہوئے ڈی چوک کی طرف روانہ ہوتے ہیں اس وقت ٹک ٹوک پر سوش امیرہ پر ان کی ویڈیو کافی زیادہ ٹریننگ کرنی ہے پولیس کے ساتھ مزہ مت کرتے ہوئے پر اپنے کارکنان کو ڈی چوک کی طرف لے کے جا رہے ہیں آخر فائنل کول چوبیس ممبر اس کا مقصد کیا تھا اور وہ دو دن بعد ختم کیوں کی گئے آج ہم جانیں گے آج کس ویڈیو میں شامل علیکم مقصود صاحب میں یہ پوچھا جاؤں گا کہ جو امراکہ صاحب نے فائنل کول دی تھی اس کا مقصد کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں بتانا جروری سمجھوں گا کہ فائنل کول کا ایکچول مقصد کیا تھا ایکچول جو اس کے مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے تو یہ مقاصد تھے کہ چھبیسویں جو غیر قانونی آئینی ترمیم کی گئی ہے اس کے خلاف تھا کہ اس کو فل فور جو ہے وہ ختم کیا جائے اور اس کے علاوہ اس ملک میں بھڑتی ہوئی مہنگائی ہمارے جو کارکنان بے گنات قید کاٹ رہے ہیں نو مئی دوہزار سیس کے بعد سے ان کی رہائی اور بالخصوص جو ہمارے قائد عمران خان کی رہائی کے لیے یہ فائنل کول دی گئی تھی اور اس میں جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اس ملک میں انصاف اور قانون کا بول بالا ہونا چاہیے چوبیس نومبر کی جو فائنل کول تھی وہ ہمارے قائد عمران خان نے دی تھی کہ آپ نے چوبیس نومبر کو نکلنا ہے اس مقاصد کے لیے مقاصد میں نے آپ کو بیان کر دیئے ہیں بات یہ ہے کہ چوبیس نومبر کو نکلے ہیں اور جیسے کہ میرا کافلہ قصور سے نکلا اور اس پہ جو ہماری پنجاب گورنمنٹ کی پولیس ہے اس نے جو ظلم ڈھائے ہم پور امن رہے اینڈ تک ہم پور امن رہے ہمارے اوپر صرف پولیس نے ظلم کیے اور ہم رکاوتیں عبور کرتے ہوئے الحمدللہ جب ہم مصطفی آباد کول پلازے پہ پہنچے تو ادھر بہت زیادہ شیلنگ اور ہمارے کارکنوں کی بہت زیادہ کارکنوں کی گرپتاریاں ہوئیں ادھر سے پھر کچھ کارکن واپس نکل گئے کچھ کارکن آگے کو بڑھ گئے اچھا مصطور میں آپ سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں ماظرہ اچھا اس وقت میں سوشل میرہ پر ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ پنجاب دوکھا دے گیا ٹھیک ہے اس میں میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ شہر کسور سے اپنے حلقے سے کسی عوام کے ساتھ آپ نکلے دیکھیں جی کبھی بھی پنجاب کے جو پٹی آئی کے ورکر ہیں نہ کبھی انہوں نے دھوکہ دھوکہ دیا ہے اور نہ کبھی وہ دینے کے بارے میں سوش سکتے ہیں آج ہمارے کارکن جس نظریہ پر کھڑے ہیں وہ پاکستان کی حقیقی ازادی کے لیے کھڑے ہیں اپنے قائد عمران خان کے نظریہ کے مطابق وہ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے وہ ہر حال میں اپنی خوال پہ چاہے اسلامباد ہو سنگجانی ہو یا کیپی کے میں بھی اگر کوئی پروگرام ہو یا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں پروگرام ہو ہمارے پاکستان کے جو پاکستان طریقے انصاف کے کارکن ہیں وہ ہر جگہ پہ پہ پہنچتے ہیں بالخصوص جو پنجاب والے ہیں وہ ضرور پہنچتے ہیں بس یہ فرق ہے کہ کیپی کے والے کافلے کی شکل میں آتے ہیں اور یہ ڈیوائیڈ ہو کے جاتے ہیں ہمارے لیے پنجاب والوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں اور وہ مشکلات سے نپٹنے کے لیے ہم اپنے جو ساتھی ہیں ان کو فاصلے پہ رکھتے ہوئے علیدہ علیدہ میں ان کو ادھر بھیجتے ہیں اور وہ ادھر پہنچتے ہیں جیسے سنگجانی جلسہ ہوا اسلامباد میں ادھر تو سیونٹی پرسنٹ پنجابیوں کی سٹرنگھ تھی پنجاب سے پنجاب سے اور تھرٹی پرسنٹ ادھر جو تھا وہ کیپی کے لوگ تھے اور کبھی بھی پنجابی نے دھوکہ نہیں دیا پنجابی مر مٹنے کو تیار ہیں اور وہ پنجابی مر مٹنے کو تیار ہیں جو ہمارے قائد عمران خان کے نظریے کے ساتھ چل رہے ہیں اچھا مقصود صاحب شہر قصور میں ذلہ قصور کی بات کرتا ہوں ورحال میں یہ پوچھا جاؤں گا کہ ذلہ قصور کے اندر فائنل کول کے لیے پاکستان طریقہ نصاف کے آپ کی رپورٹ کے مطابق کتنے کارکون آرنڈ ہمارے دو ٹیمیں قصور سے نکلی ہیں ایک چونیاں اور پتوں سائیڈ سے نکلی ہے ایک قصور سے نکلی ہے بلکہ تین ٹیمیں نکلی ہیں ایک ہماری کوٹراداکشن سے نکلی ہے اور یہ تینوں ٹیموں کی جو سٹرنگ تھی یہ دس ہزار سے زیادہ تھی لیکن کونچنے میں کامیاب جتنے ہوئے ہیں وہ کم لوگ ہوئے ہیں کیونکہ کچھ ہمارے لوگ گرفتار بھی ہو گئے کچھ واپسی بھی کی کچھ لوگوں کی ہو گئی کسی کی جو سواریاں تھی جو گاڑیاں مرسیکلیں وہ پولیس نے کبزے میں لے لی اور اس وجہ سے وہ بچارے نہیں پہنچ سکے لیکن جب وہ گھر سے نکل پڑے ہیں ایک جہاد کے لیے ایک کال پہ تو سمجھ لیں کہ وہ پہنچ گئے ہیں ہمارے کافلے بھی جو تھے وہ راستے سے جب 26 کو رات انہوں نے شب خون مارا اور ہمارے کارکون جو کہ ایک فگر کے مطابق 1000 سے اوپر ہمارے کارکون شہید کیے گئے اور جب یہ پتہ چلا تو ہمارے کافلے جدر جدر تھے ادھر ادھر ہی وہ رک گئے اچھا مقصود صاحب میں یہ پوچھا چاہوں گا کہ آپ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے آپ اپنے کارکونان کو ڈی ٹو کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور پولیس کے ساتھ مضاہمت کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ مضاہمت کر کے آپ لے کے جا رہے ہیں پولیس کے ساتھ آپ کی کیا ڈیل ہوئی اس وقت یا کارکونان گرفتار ہوئے یا پہنچنے میں کامیاب ہوئے نہیں ہمارے کافی کارکون گرفتار ہوئے اور ہمارے تقریباً ڈسٹر تصور میں سے تقریباً سات سو بندے کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی سات سو بندے کارکونان کے خلافتار ہیں اور وہ چھے روزہ ریمانڈ پہ ہیں اور کل دو دسمبر کو ان کی پیشی ہے دہشتگردی کوٹ میں اور مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ آخر دہشتگردی ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکونوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ خدارہ ہوش کے ناخل لیں اس ملک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش نہ کریں اس ملک میں سب پر امن ہے اور اگر پاکستان طریقہ انصاف کے کارکون ایک حقیقی ازادی کی جد و جہد میں حصہ لے رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس پاکستان میں قانون اور آئین کی بھلا دستی کے لیے نکل رہے ہیں اچھا مقصود صاحب جس طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ حکومت پاکستان پاکستان طریقہ انصاف کے کارکونوں کو دیشتگردی کرتی ہے آخر کیوں لیکن اس میں ایک سوال ہماری پبلی کا سوال ہے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بھی ہے کہ تین سالہ دور حکومت پاکستان طریقہ انصاف کر رہا کیا پاکستانی عوام کو اس میں احتجائی کرنے کا حاصل تھا اگر حاصل تھا تو تحریک اللبائی کے لیے رکاوٹ نے کیوں پیدا کی گئی کسی کے لیے بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی گئی تھی پاکستان تحریک اللبائی جو ہے انہوں نے بھی اپنے اتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائے اور اس وقت جب انہوں نے اپنا اتجاج ریکارڈ کروائے اس وقت کرونا کی لہر بہت زیادہ تھی پاکستان میں لیکن پھر بھی ہماری گورنمنٹ نے اجازت دی اس وقت ہماری گورنمنٹ نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کرونا کے دن نکال لیں اور اس کے بعد اتجاج کر لیں ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے پاکستان پیپس پارٹی نے مسلم لیک نون نے اس وقت اتجاج کیا لیکن ان کے لیے پری ہینڈ تھا ان کو سولتیں فرام کی گئی پانی اور خراک بھی یہاں تک کہ ہمارے کارکونوں نے ان کو فرام کی گئی کہ اگر آپ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ سچے ہوں آپ حق کے لیے لڑ رہے ہیں اگر آپ حق کے ہیں لیکن یہ بات اس کا فیصلہ تو بعد میں ہونا تھا لیکن کوئی رکاوٹ تھڑی نہیں کی گئی کراچی سے لے کے اسلامباد تک پیپس پارٹی والے پہنچے ہیں براول بٹو کی قیادت میں اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ پورے پاکستان میں نہیں تھی اچھا مقصود صاحب میں یہ پہنچا ہوں گا کہ چوبیس منبر جو کہ ایک فائنل کال تھی آخر دو دن بعد وہ ملتی بھی سوٹی تھی دیکھیں اتنا بڑا چانہ ہو گیا ہے کہ ون تھاؤزنڈ سے اوپر ہمارے کارکونوں کو شہید کر دیا گیا ہے ون تھاؤزنڈ آپ بہت بڑا چانہ بتا رہے ہیں ون تھاؤزنڈ یہ ابھی فگر اس سے بھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ کریٹیکل جو ہمارے زخمی ہیں وہ ان کی تداد دو زار سے بھی زیادہ ہے اور اللہ تعالی رحم کرے یہ بہت بڑا چانہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا چانہ ہوا ہے کن حد تھے اور وہ لوگ جو صرف قانون اور آئین کی بالا دستی چاہتے ہیں اور پورا من اتجاج کر رہے ہیں ان کے گولیاں چلائیں لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے اور کچھ ہمارے بیانات آ رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل اشارتے ہوئے ہیں ان کے متعلق آپ کیا کہنا چاہئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لاشیں کدھر ہیں دیکھیں کہ کسی کا مرنے کا جشن نہیں منانا چاہیے اور دکھ میں شامل ہونا چاہیے چاہے میرا طلق کسی بھی پایٹی سے ہے کوئی بھی اگر اگر کوئی کچھ برا ہوتا ہے تو اس کا دکھ ضرور منانا چاہیے اور ابھی تک لاشیں دے نہیں رہے جن کی لاشیں مل رہی ہیں وہ بقیدہ ان کے خاندان والے بچارے ایفی ڈیوٹ دے کے لاشیں لے رہے ہیں سمجھ لیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا اگر انٹرنیشنل پریشر ان کے اوپر نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان طریقے انصاف کو دہشت گرد ڈکلیر کر ہی لیں اچھا مقصود صاحب میں یہ پوچھا چاہوں گا اس وقت جو خبریں چل لی ہیں کہ عمران خان کو اسود کیسر صاحب ہیں آپ کی پارٹی کے بہت عظیم رہنماء ہیں انہوں نے ٹویٹس کیا ہے کہ عمران خان اس وقت اڈیالا جیل میں نہیں ہے عمران خان کو کسی قسم کا زہر دیا گیا ہے ان کے کمرے میں مختلف ایک زہریلا سپریے کیا گیا ہے اس کے مطلق آپ کا کیا موقع دیکھیں جی میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جس بات کا علم نہ ہو اس پہ میں نے کبھی بات نہیں کی لیکن ایک ذمہ دار اسد کیسر صاحب ایک ذمہ دار شخصیت ہیں ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں اور اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو کسی سورٹس کے تحت کہہ رہے ہیں کوئی ان کے پاس ایسے سورٹس ہوں گے اگر ایسی بات نہیں ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ فوری طور پہ دو دن ہمارے وکلہ دو دن ہماری ٹیم اڈیالا جیل کے باہر اس انتظار میں کھڑی رہی ہے کوٹ کے آرڈر ہیں کہ آپ ان کی ملاقات کروا دیں لیکن دو دن ہمارے وکلہ اور ہماری ٹیم ہماری قیادت اڈیالا کے باہر کھڑی رہی ہے کسی نے ان کے ساتھ عمران خان کی ملاقات کرانا تو دور کی بات ان کی صرف شکل تک نہیں دکھائی اچھا مقصود صاحب حکومت پاکستان اور کچھ ہمارے جو اداریں ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کہاں پر تشدد کیا طریقہ انصاف کے لوگوں پر وہ کہاں پر گولیاں چلی ہیں دیکھیں جی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے یہ کنٹینر کے اوپر جو مذہبی انسان تھا نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر جو آداروں کے لوگ ہیں انہوں نے تشدد کیا اور اس کو کنٹینر سے نیچے پھینکا پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ اس کی حلاکت ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بکشی اور وہ واپس اپنے گھر پہنچ گیا اور شدید زکمی ایک ٹانگ اس کی فریکچر ہو گئی ہے اور ایک بازو فریکچر ہو گیا ہے اور جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی جو گھر پہنچنے والی ویڈیو ہے جب وہ وائرل ہوئی تو اس کے خاندان کو اٹھا لیا گیا اس کو اٹھا لیا گیا دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تشدد نہیں کیا ہم نے گولی نہیں چلائی تو بات یہ ہے کہ آج اسلام آباد میں پھر بھی کرفیو کا سما کیوں ہے وہ لاشیں کیوں چھپائی گئی ہیں ہمارے کچھ صافی عزرات کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا سے جو صافی آئے ہیں ان کو یہ کیوں کہا گیا ہے کہ آپ لوگ پیچھے اٹھ جائیں نہیں تو آپ کو بھی جان سے مار دیں گے ہمارے پنجاب کی جتنی پولیس ہے جتنی پولیس ہے وہ فوری طور پہ ادھر پہنچ جاتی ہے جدھر پاکستان طریقہ انصاف کا پچم نظر آتا ہے تو پنجاب پولیس فوری طور پہ اس کو ریسٹ کرنے کے لیے فوری طور پہ پہنچ جاتی ہے اور خدا نہ خاصتہ کسی کے ساتھ کو ظلم ہو گیا ہے اور اس نے پندرہ نمبر پہ کال کی ہے تو ادھر جناب دو دو گھنٹے پولیس نہیں پہنچتی مقصود صاحب ایک سوال میرا بھی سوال ہے پبلی کا بھی سوال ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے میں آپ کی پارٹی کی بات نہیں کروں کوئی بھی سیاسی پارٹی جب وہ احتجاج کرتی ہے آخر وہ گولی کارکونان کو ہی کیوں رکھتی ہے یہ ڈیٹ چوک میں جو حالیہ واقعہ ہوا 26 مومبر کی رات کو گولی چرائی گی وہاں پہ ہماری پاکسان طریقہ انصاف کی جو عالی قیادت تھی وہ نظر نہیں ہے مقصود آخر میں میرا سوال ہی ہے پاکسان طریقہ انصاف کا اس کے بعد کیا لہے عمل ہوگا دیکھیں جی ابھی تو ہمارا ہم ابھی اس غم سے نہیں نکلے جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 26 نومبر کی رات کو جو انہوں نے ہمارے کارکونوں کے ساتھ کیا اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 1000 سے اوپر ہمارے کارکونوں کی شہادت ہو چکی ہے ابھی ہم اس غم سے نہیں نکلے ہماری قیادت اس غم سے نہیں نکلی ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم نے حیمت نہیں آری انشاءاللہ ہم ہماری پارٹی ہماری قیادت ہمارے قائد عمران خان انشاءاللہ جلد کال دیں گے اور انشاءاللہ اس سے زیادہ برپور جذبے سے اور طاقت سے ہم انشاءاللہ نکلیں گے اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے کیونکہ یہ ہماری حقیقی ازادی کی جدوجہت ہے اس کی نڑائی ہے ہم اس کو جاری رکھیں گے آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ کو اٹھایا گیا یہ تو عام سی بات ہو گئی ہے یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ اس کو اٹھا لو اس کو منا لو اس کو مار لو اس پہ تشدد کر دو اس کے بچے اٹھا لو اس کی ماں اٹھا لو اس کی بیوی اس کی بین اس کا بھائی یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے اور یہی بات تو میں بھائی آپ سے کر رہا ہوں کہ ہم یہ جدوجہت کس لیے کر رہے ہیں ہر شہری کا حق ہے چاہے اس کا کسی بھی پارٹی کے ساتھ تلق ہے اتجاج کرنا ایک اینی حق ہے آج ہم اپنے قائد عمران خان کے نظریہ کے ساتھ چل رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے جی بہت شکریہ ساتھ جی ناظرین ہمارے پروگرام کے مہمانے خصوصی تھے این ای وان سری وان کے ٹکٹ ہولنے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے مقصود سابر انساری ساتھ تو ملتے ہیں ہنگرے پروگرام میں لیکچری اے پارنر ورڈ نیوز اللہ حلیقے بار